بدنام ہو گیا ہوں میں ہزاروں لوگ ہزار تارہ کے سوالات کر رہے ہیں مجھ سے کیا جاپ دوں گا میں اس دیش کی مٹی کے گھر کئی بار ٹوٹے ہیں کئی بار بھی گھر گئے مگر اس دیش کی مٹی کا مرد کبھی نہیں ٹوٹا ہے باہلیو کرسی کا ہے بابا جتنا زیادہ لوگ مرے گا نا اتنا بڑا ہندامہ ہوگا آندولن شروع ہو چکا ہے اگر ہنسا کا حل نہ ہنسا نہیں تو ہنسا ہی سہی شانتیپور ڈیم کا ادھٹن ہو گیا کیا آدھش نے یہ ڈیم کس کمپنی کے نام سے بنایا تھا فرضی کمپٹی تھی سر ریپورٹ میں اس ڈیم کا آدھش یا اس کی کمپٹی سے کوئی لینے در نہیں اور آپ کا حصہ کل بولو ٹیوی چالو کر ابھی ابھی پراپ سماچار کے انسار شانتیپور باند جس کا ادھٹن آج صبح ہوا تھا ٹوٹ گیا پان کے ٹوٹنے سے قریب دھائی سو لوگوں کی مرسیو ہو گئی مجھے خود افسوس ہے کہ میں نے ڈیم کا کانٹریکٹ ایسے بے ایمانوں کے ہاتھوں میں دیا جو سمیت کے بجائے ریتی اور ریتی کے بجائے مٹی سے بنایا اور وہ ڈیم پہلے ہی دن گر گیا کہا جاتا ہے اسے لوگوں کو کانٹریکٹ دینے سے آدھے پیسے آپ کے جیب میں جاتے ہیں یہ سب بکواس ہے مجھے معلوم ہے یہ ساری افوائیں اپوزیشن نے پھیلائی ہیں سر تو کیا یہ بھی افوائیں ہیں کہ آپ کے گاؤں میں آدھے سے زیادہ بنگلے آپ کے یا آپ کے رشتے داروں کے ہیں سر کیا بھی غلط ہے کہ آج دو سو کلوڑ روپے سے زیادہ کی پونجی کے مالک ہیں آپ بکواس ہے یہ غلط ہے یہ سب چھوٹا عزام ہے مجھ پر اس شہر میں میرے نام پر صرف ایک ہی بنگلہ ہے اس شہر میں بنگلہ دنیا جانتی آپ غریب کسان کے بیٹے ہیں تو پھر اس مہنگے شہر میں کرڑوں کا بنگلہ آپ کے پاس آیا کہاں سے یہ کیا کیا تُو نے آدھرش یہ کیسا ڈیم بنایا پہلے ہی دن ٹوٹ گیا اور ریبین کاٹنے کے لیے مجھے بلایا تھا ارے وہ تو اچھا ہوا کہ میں نہیں گیا ورنہ میں تو بہ گیا ہوتا تیرے اس ڈیم کے ساتھ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا اتنی بہیمانی آدھرش اتنی بہیمانی ارے میں کیا کہہ رہا ہوں سن رہا ہے تو چلاؤ مت سن رہا ہوں میں بہیمانی بہیمانی ہوتی ہے چاہے کم کرو یا زیادہ نتیجہ تو ایک ہی ہوتا ہے جو ڈیم دو سال بھاٹ ٹوٹنے والا تھا وہ آج چھٹ گیا کیا فرق پڑتا ہے تمہیں فرق نہیں پڑتا ہے آدھرش مجھے فرق پڑتا ہے بدنام بدنام ہو گیا ہوں میں ہزاروں لوگ ہزار تارہ کے سوالات کر رہے ہیں مجھ سے کیا جاب دوں گا میں آپ نے مجھے دولت کمانے کیلئے اپنے ساتھ رکھا تھا وہ میں نے کیا اب کس کو کیا جواب دینا ہے یہ سوچنا آپ کا کام ہے میرا نہیں موسیقی 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 وہ کافی دنوں سے بیکار ہیں نہیں اس بار یہ ذمہ داری میں اس نوجوان کو سوپنا چاہتا ہوں جو سچا قابل اور ہو نہر ہو انکیت اس بار اس حادثے کی انکوائری تم کروگے اور اس انکوائری میں انسپیکٹر سبحاش تمہاری مدد کریں گے تھاکہ سر شرم آنچی تجھے اتنی بڑی انکوائری کی ذمہ داری ہم پر سوپے گئی اور تو یہاں کھڑا شراب پھی رہا ہے اس لیے کہ یہ انکوائری سب دکھاوا ہے وہ کہہ کے بھول گیا تو سن کے بھول جا اور اگر تیرے ہاتھ میں سبود لگ بھی گیا تو بھی تو کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں سباش اس دیش کی مٹی کے گھر کئی بار ٹوٹے ہیں کئی بار بھی گھر گئے مگر اس دیش کی مٹی کا مرد کبھی نہیں ٹوٹا ہے تو ٹوٹوا دوست ایک بار سبود میرے ہاتھ لگ جانے دے میں قسم خاتا ہوں کسی کو نہیں چھوڑوں گا بتا دوں گا کہ بدھ، اشوک اور گانڈی کے اس دیش میں رنے والے ہم لوگ انسا کے پجاری ضرور ہے مگر بزدل نہیں انکیت، تجا آج بھی اپنے آپ میں اتنا رشواس ہے؟ تو سن، اس حادثے کے ذمہ دار کون ہے؟ اور ان کے خلاف ثبوت کہاں ملے گا، سب جانتا ہوں میں آؤ میرے ساتھ ڈاکیمنٹس اس کے اندر ہوں گی آؤ موسیقی تو موسیقی 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 اترش موسیقی 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 ٹھیک ہے تم چلو جانتا ہے کیا ہے یہ یہ تیرے سہرے گناہوں کے ثبوت ہے آدارش تجھے لگتا ہے کہ کاغذ کے ان ٹکڑوں کے سہرے تم مجھے سزا دلا سکے گا ارے یہ ثبوت نہیں ردی کے وہ ٹکڑے ہیں ان کی اس دیش میں کوئی قیمت نہیں ارے اس سے پہلے کیا اس دیش میں پل نہیں گرے ڈائن نہیں ٹوٹے ہاتھ سے نہیں ہوئے غریبوں کی جانے نہیں گئی قانون نے آج تک کسی ایک آدمی کو بھی کرفتار کیا عدالت نے کسی ایک کو بھی اس جن کی سزا دی ہاں زیادہ سے زیادہ دکھاوے کے لیے کمیشن ضرور بٹھا دیے جاتے ہیں وہ آج بھی اس دیش میں جی رہا ہے آنے کے اس کے بارے میں ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے لیکن آج آج وہ دیش بدل گیا ہے ایک نیلان گھر بن چکا ہے بولیاں لگ رہی ہیں ہر آدمی پک رہا ہے نکیت ہر آدمی تیرے پاس ثبوت ہے نا تو جا جا کوٹ میں جو پگاڑ سکتا ہے پگاڑ لے میرا دیکھتا ہوں تیری سچائی کیا کر لیتی ہے میرا جوڑی آج اپنے آدرس سے ملاقات بھی دی وہ سمجھتا ہے کہ میں اسے پھسانا چاہتا ہوں مگر میں ان میں سے نہیں جو اپنی سچائی کی خمان میں اپنے بھائی کی بلی چڑھا دے میں تو اسے سچائی کی راستے پر لانا چاہتا ہوں اسے بھی بچانا چاہتا ہوں اور اپنے دیش کو بھی آدرس آج کا اخبار پڑھا تم نے انیکیت کو گرفتار کر لیا گیا ہے ماں یہ تو نے کیا کیا پگلے آدرس کے سارے گناہ اپنے سر لے لیے میں کیا کرتا ماں انصاف مجھے ملتا نہیں اور اچھا ہی ہوا ماں جو میری وجہ سے آدرس کو سزا نہیں ہوئی اگر ایسا ہو جاتا تو آج کے بعد کوئی ماں کبھی کسی آنات تانیکیت کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتی اور ماں آج بھی جب تُو راستے سے گزرتی ہو نا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ دیکھو آدرس کی ماں جا رہی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ انیکیت کی ماں جا رہی ہے میرا نام تو صرف اپنے گھر سے جڑا ہوا ہے ماں مگر آدرس کا نام تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے آج میں آدرس کے سارے گناہ اپنے سر لے کے اس دنیا سے جا رہا ہوں مگر اس سے کہنا کہ آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے تمہیں دنیا والوں کے سامنے سر جھکا کر چلنا پڑے انیکیت نے آدرس کے سارے گناہ اپنے سر لے لی اب اگر آدرس نے انیکیت کی خاطر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے ہمیں انیکیت کو روکنا ہوگا آلیکیت کو روکا نہیں جا سکتا توڑا تو جا سکتا ہے اسے مار کر اس پانڈے نام مٹا جوں گا اس حامزہ دیکھا جس نے میرے بھائی کی طرف آگ پی اٹھا کر دیکھا تو اچھا شاید تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے میں نے تمہیں شیر بنایا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ میں شیر کے موں میں ہاتھ ڈال کر اس کے پیٹ سے انتڑیا نکال لیتا ہوں اپنی طاقت کے گھمن میں آکے شیر کے موں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی مت کرنا دیش پانڈے ورنہ مٹا کے لگ دوں گا تجھے اور یاد رکھنا اگر انیکیت کے جسم پر ایک بھی کھارا چاہی تو میں تیرے جسم سے خون کی ایک ایک بون کو نیچھو کر مٹی میں ملا دوں گا سمجھا بابا کے لیے ٹھنڈالا رینے دو میرے کو ادھر بلائے کئی کو دیکھ بابا ہماری لاکھ دشمن ہی سہی لیکن دھندے کے معاملے میں ہم بھائی بھائی ہیں نہ ہمارے بغیر تیری گھنڈا گردی چل سکتی ہے اور نہ تمہارے بغیر ہماری نیتا گیری میرے سے ہاتھ ملا لے تیرے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں گے کام کیا ہے؟ کلانتیپور کا جو بان گرا تھا نا اس کے بارے میں تو تیرے کو معلوم ہے دو سو ڈھائیسو آدمی مرا تھا ہاں اکبار میں پڑا تھا میں چاہتا ہوں اکبار میں اس سے بھی بڑی خبر آئے اتنی بڑی خبر کہ لوگ اس خبر کو بھی بھول جائیں کم سے کم چالیس پچاس ہزار آدمی مرنے چاہیے مگر اتنا سارا آدمی ہے ایک ساتھ مرے گا کیسا؟ کلان ہے ایسے کاموں کیلئے میرا دیماغ بہت چلتا ہے وہ جو آدرش کا میل ہے نا اس میں زہریلی گیس کا بہت بڑا سٹاک ہے اگر وہ لیک ہو جائے تو پیش پانڈے بولتا ہے پاتھ جنگی کا اکاؤنٹ بند کرنے کا آدرش کا فیکٹری میں گیس لیک کرنے کا کئی میرے کو پسانے کا چال تو نہیں چل رہا نہیں تھا وہ چال نہیں اس کی ضرورت ہے آدرش کے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ گئے ہیں اب لوہا ہی لوہے کو کٹ سکتا ہے اس لئے تمہیں بلایا ہوگا لیکن گیس لیک میں ہزاروں لوگ مریں گے میں تو سن کر ہل گا انسان کی زندگی کا کوئی ویلی نہیں ویلیو کرسی کا ہے بابا جتنا زیادہ لوگ مرے گا نا اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا آدرش جیل میں ہوگا دشپانڈے سرکار سے باہر اور میرے مندری بننے کا چانس بابا گیس لیک کرو oh 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 موسیقی 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 پھر رہا ہے وہ اس کے ساتھیوں نے اس کی فیکٹری سے گیس لیک کروا کر اسے ہزاروں لوگوں کے موت کا ذمہ دار بنا دیا ہے تیری ساری قربانیاں بیکار ہوگی بیٹے ہاں ماں میری قربانی بیکار ہوگی شاید اس لیے کہ اب اس دیش میں قربانی کی نہیں سزا کے ضرورت ہے ہر وہ شخص جنہوں نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے ہن سب کو سبق سکھاؤں گا میں وہ اس لیے کہ ہم تو شاید پھر بھی اپنی موت مریں گے لیکن اگر یہ لوگ زندہ رہ گئے تو ہمارے بچے اپنی موت میں ہی مریں گے مار دیے جائیں گے کبھی فیکٹری کی زہریلی گیس کے ذریعے کبھی ہندو مسلم کے فساد میں تو کبھی گلدہ گردی کے نام پر ہمیں اپنے لیے نہ سہی پر ہماری آنے والی نصر کے لیے آندولن کرنا ہوگا تب چاہ کے صحیح مانے میں ہمارا دیش آزاد ہوگا اب یہ دیش پانڈیا آپ تیرے گردن کے ساتھ ساتھ تیری پینٹ بھی میرے ہاتھ میں ہے ایک جھٹکہ ماروں گا نا تو تو پریس اور جنتا کے سامنے ننگا ہو جائے گا ننگا انڈر ویر بھی نہیں چھوڑوں گا میں انڈر ویر نہیں پہنتا ہوں ناڑی والی چڑڑی پہنتا ہوں چڑڑی اور تیرے جیسے دس کو ناڑی میں باندھ کے رکھتا ہوں کتے چار بم پہ تیری ارثی نکالا ہوں گا تم لوگ کتے کی جات کے لگتے ہو جب دیکھو بونکتے رہتے ہو آپس میں مرنے والی کیوں نہیں کر لیتے دونوں کا دھندہ تو ایک کچھ ہے پالٹکس ٹھیک ہے بول تیرے کو کیا چاہیے جلدی اگل آگئی تیرے کو دیکھ میں پالٹکس شوڑنا چاہتا ہوں اب اس دھندے میں کچھ مزا نہیں رہا جان کا خطرالت الیکشن میں جتنا پیسہ لگا نکالتے نکالتے پانچ سال لگ جاتے ہیں کرافٹ کچھ ہوتا نہیں اور اب تو یہ بھی گیرنٹے نہیں کہ پانچ سال سرکار ٹکے گی دو تین سال میں گر جاتی تو ایک کام کر تو میرے کو بیس پچیس کروڑ دے دے میں دیش چھوڑ کر چلا جاؤں گا ٹھیک ہے تیرے کو تیرے پیسے مل جائیں گے لیکن ان دو کارٹوں کا کیا ہوگا آدرش اور انیکیت ایک کسان کا بیٹا اور دوسرا مزدور کا اگر یہ دونوں ہاتھ ملا لیے تو ہم سب بہت جلد ختم ہو جائیں گے تم آدرش کی فکر مت کرو مطری جی آدرش سے میرا پرانا اکانڈ بھی سیٹل کرنا ہے انیکیت میرے لوک اپ میں ہے بہت الزام ہے اس پر میں خود اسے کولی مار دوں گا اور ریپورٹ لکھوں گا لوک اپ توڑ کے بھاگ رہا تھا انکاؤنٹر میں مارا گیا جا نیکیت دیکھ اس وقت پولی سٹیشن میں بھی کوئی نہیں ہے میں جانتا ہو تو ایک شریف آدوے ہے اور یہ گناہ بھی تنہیں نہیں کیا میرے کو بہت دیا آتی ہے تیرے پر جا آپ شک تاکہ تم مجھے آسانی سے گولی مار سکے تو اتنا بھی سیدھا نہیں جتنا میں تیرے کو سمجھتا تھا میں بھی تجھے جتنا بڑا حرام زیادہ سمجھتا تھا نا تو اس سے بہت بڑا حرام ہی نکلا رہے دیکھ تنہیں آدرش کے سارے گناہ اپنے سر پہ لے لی کیا ملا ریش پانڈ نے گیش ٹریجیڈی کروا دیا اور اس کے سارے ایلزم آدرش پہ ڈال دیئے اور وہ دلوی وہ دیش پانڈے سے پچیس کروڑ لے کر آج شام کی فلائٹ سے بھی دیش جا رہا ہے اور باوان ایک اسے بھی دیش پانڈے نے گیش ٹریجیڈی کے لیے بہت پیسہ دیا اب بچا میں کچھ کچھ نہیں ہاں تیرے کو مار دیا نا تو مجھے بہت کچھ ملے گا آٹھا رہے بہت کچھ ہے نا یہ بہت گڑڑ ہے یہ بہت کچھ پانے کے چکر میں کبھی کبھی انسان سب کچھ کھو بیٹھتا ہے ابھی تو خود کوئی دیکھ لے اگر تو شرافت سے رہتا تو کتنا لمبا جیتا دیکھ انیگت انیگت دیکھ بھرا ہوا ہے دیکھ مارنا نہیں بھرا ہوا ہے دیکھ انیگت میں زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں تیرے سے مجھے مارنا نہیں انیگت دیکھ میں زندگی سے بھیک مانگ رہا ہے آندولن شروع ہو چکا ہے اگر ہنسا کا حل نہ ہنسا نہیں تو ہنسا ہی سہی دیش تو ہر حال میں بچانا ہے موسیقی 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 شکریہ 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 موسیقی 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 یہ میری اپنی چیتا ہے میری اپنی چیتا میں پارلمیٹ میں آواز اٹھاؤں گا اور آدھرس کو سزا دلاؤں گا کیوں کہ اس کے سپری جی کی کان کا ذمہتار ہے لیکن یاد رکھنا اس علیکشن میں وہ ٹکر مجھے ہی کامیاب بنانا کیونکہ میں ہی تمہارا سچا ہمدر دوں اس گیاز تجری کے پیچے میرا بھائی رہا درش کا گئی ان دنوں کا ہاتھ تھا آہ تمہارے گھر میں نے برباد نہیں کیے ان دنوں نے کیے یہ دونوں سراسر جھوٹ کہہ رہے ہیں گیس ٹریجیٹی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے تم جھوٹ بول رہے ہو انہی کبھی جھوٹ نہیں بولتا میں تمہارا دیتا ہوں دیکھو رک جاؤ میں کہتا ہوں رک جاؤ مار دو ان کو ختم کر دو کم سے کم گیس تو سجھے گا مار دو مار دو مار دو موسیقی